بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سکس کلاس کیسے ہیں بچو آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے بچو ہم ہم پڑھ رہے تھے اردو کے لیکچر کی ہماری فرس جو ہمارا لیسن ہے ہم وہ ہمارا سٹارٹ تھا ہم اسی کو پڑھ رہے تھے اب سے پہلے میں نے آپ کو مرکزی خیال کروایا تھا اور اب آگے ہماری تشریحات سٹارٹ ہونی ہے ٹھیک ہے تشریحات کا کیا مطلب ہے بیٹا تشریح کا کیا مطلب ہے تشریح کا مطلب یہ ہے کہ شاعر جو ایک شیر میں اپنی بات کہتا ہے ہم اسے کھل کر پیراگراف میں بیان کرتے ہیں جو ہم اس کے اوپر پیراگراف لکھتے ہیں ایکچولی وہ ہمارے شیر کی تشریح ہوتی ہے یعنی کہ ہم اس میں کھل کر اپنے مضمون کو بیان کر دیتے ہیں کہ شاعر کا اس شیر میں کیا مقصد ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں اس کا کیا آئیڈیا تھا یا کیا اس کے خیالات تھے جن کو انہوں نے شیر میں بیان کیا ہے ٹھیک ہے تو آج سے ہماری تشریحات سٹارٹ ہیں آپ نے پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں نے بہت توجہ اور دھیان سے تشریحات کو سننا ہے اور پھر اس کو یاد بھی کرنا ہے اور دوسری بات بچو یہ کہ اس کا جو رائٹنگ پیٹرن ہے جو آپ نے اس کا کوپی ورگ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے کرنا ہے کیونکہ یہ جو آپ اب سکس کلاس میں آگئی ہیں فیوٹ سے آپ سکس میں ماشاءاللہ آ چکے ہیں جب آپ سکس کلاس میں آتے ہیں تو ہم آپ کو بڑی کلاس کے لیول کا کام کراتے ہیں یعنی کہ ہم آپ کو پرپیئر کر رہے ہوتے ہیں بورڈ کے ایکزائنز کے لئے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جو آپ کو پیٹرن بتاتے ہیں وہ ہم ہر چیز کا بورڈ کے اپورڈنگ آپ کو بتاتے ہیں کہ بورڈ میں کس طرح کا پیٹرن کام کے لئے فولو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بچو تو جو تشریحات میں میں آپ کو تشریح کرنے کا پیٹرن بتاؤں گی وہ ہی آپ نے فولو کرنا ہے بلکل اسی طرح کام کرنا ہے ادروائز بھی آپ کے نمبر کٹیں گے ٹھیک ہے جی یہ لینگویج سبچیکٹ ہے اور اس میں نمبر حاصل کرنا کافی مشکل ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں تو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو چھٹی جماعت سے ہی ہم اس طرح تیار کریں کہ جب تک آپ نائن ٹینٹھ میں پہنچے تو یہ چیزیں آپ کو اچھی طرح اذبر ہو جائیں آپ کو یاد بھی ہو جائیں اور آپ کے ہاتھ کی پریکٹس میں بھی آ جائیں کہ آپ لکھتے ہوئے اس میں کوئی مسٹیک نہ کریں اور پھر اچھے نمبرز لے کر اور آپ اچھے کولیجز میں جائیں ٹھیک ہے تو آج جو ہم تشریح کر رہے ہیں چلیں اب ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں ہمارا جو شیر ہے وہ یہ ہے جو چیز خدا نے ہے بنائی ظاہر اس میں ہے خوشنومائی بچو یہ ہمارا شیر ہے آگے ہم نے اس کی تشریح کرنی ہے تو پہلے ہم ایک بار تشریح کو پڑھ لیتے ہیں پھر ہم اس کے پیٹرن کے بارے میں بات کریں گے تو تشریح اس کی دیکھیں ذرا ریڈنگ کریں میرے ساست اسماعیل میرٹی کا شمار اردو عدب کے اہم شائروں میں ہوتا ہے ان کی اقلاقی اور ملی شائری نے اردو عدب پر بہت گہرے اثرات ڈالیں ہیں اس نظم میں میرٹی اللہ تعالی کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کا خالق اللہ تعالی ہے اس نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ ہر طرح سے خوبصورت اور حسین نظر آتی ہے اللہ تعالی کی ہر بنائی ہوئی چیز میں اس کی کاری گری نمائی ہوتی ہے اور وہ خوبصورت اور دلکش پنظر پیش کرتی ہے بقول شائر سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے یہ گلشن اسی کا سجایا ہوا ہے تو بچوں یہ تھی ہماری تشریف دیکھیں نا آپ اس شیر پہ ذرا غور کریں تو شائر نے اس شیر میں یہی جو آپ کے چاروں طرف چیزیں ہیں جیسے پیاری پیاری تتلیاں آپ پھولوں پر اڑتی دیکھتے ہیں پیارے پیارے پرندے چہچہاتے دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد جو خوبصورتی آپ دیکھتے ہیں چھوٹے بڑے پھول باغ میں کھلے دیکھتے ہیں تو یہ سب کچھ کس کی پیدا کرتے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتے ہیں تو اس شائر میں شائر ہمارے جو باتچیت ہم سے کر رہا ہے جس کی طرف ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر ذرا نظر ڈالیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی اس کی خوبصورتی کی اس کے حسن کی اس کی کاری گری کی اور اس کے دلکش مناظر ہی کی یہاں پر باتچیت ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری شیر کی تشریح بچو جو کہ ہم نے ابھی کی ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے لکھنے کے پیٹرن کی طرف آتے ہیں جو نیکس پکچر میں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ ہے اس کے رائٹنگ پیٹرن کی ٹھیک ہے بچو جی بچو تو ہم بات کر رہے تھے اپنے پیج پلان کرنے کی آپ ذرا اپنی سکرین پر دیکھیں اور توجہ اور دھیان سے دیکھیں ہم نے پیج کو ریڈی کیا ہم نے سائٹ پر مارچن لائن ڈبل ڈراؤ کرنی ہے ٹھیک ہے ہم نے سنگل مارچن لائن نہیں ڈراؤ کرنی ہم نے ڈبل مارچن لائن ڈراؤ کرنی ہے چونکہ ایک ہماری موٹی ہوتی ہے اور ایک ہماری پتلی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ نے سب سے اوپر لکھنا ہے جماعت کا کام اور جس ڈیٹ پر آپ کام کر رہے ہیں ڈے اینڈ ڈیٹ آپ نے وہی مینشن کرنی ہے آپ جب یہ لیکچر سن رہے ہیں اس دن جو تاریخ ہے جو دن ہے آپ نے وہی مینشن کرنا ہے ٹھیک ہے نیچے ہم نے سینٹر میں ہیڈنگ دینی ہے تشریحات کی اور اس کے نیچے بھی ہم نے ڈبل انڈر لائن کرنا ہے اسے ڈبل اس کے نیچے لائن لگانی ہے ایک ہماری موٹی ہوگی اور ایک پتلی ہوگی پھر ہم سائٹ میں مارچن لائن کی بلکل سائٹ میں ہم تھوڑا سا ڈسٹنس دے کر لکھیں گے شیر نمبر ایک شیر نمبر ایک بھی آپ نے مارکر سے لکھنا ہے جس طرح کے لکھے میں آپ کے سامنے اور اس کے نیچے بھی آپ نے ڈبل لائن لگانی ہے اس کے بعد آپ نے شیر لکھنا ہے پینسی ٹھیک ہے شیر کو آپ نے مارکر سے نہیں لکھنا شیر کو آپ نے پینسے لکھنا ہے ٹھیک ہے اس سے اب نیچے آجے تو نیچے ہے نظم کا انوان نظم کا انوان جو آپ نے لکھنا ہے یہ مارکر سے لکھنا ہے اور اس کے نیچے بھی آپ نے ڈبل لائن لگانی ہے ٹھیک ہے اور آگے پھر آپ نے ہم لکھ دینا ہے آگے جو ہماری ہیڈنگ بنتی ہے وہ ہے شائر کا نام شائر کا نام اسمائل میرٹی شائر کا نام آپ نے مارکر سے لکھنا ہے اور اسمائل میرٹی جو ہے یہ آپ نے پینسے لکھنا ہے اور اس کے نیچے ہماری آجے گی تشریح تشریح کی heading up ہماری آتی ہے ٹھیک ہے اسے بھی ہم نے تشریح لکھا اس کے نیچے ہم نے marker سے double line لگائی اور اس کو آپ نے اب تشریح کا paragraph کہاں سے start کرنا ہے جہاں پر آپ نے two dot لگائے ہوئے ہیں نا تشریح کے آگے جو two dot لگے ہوئے ہیں اس سے نیچے والی line سے یعنی کہ اوپر والی line کو آپ نے skip کر دینا ہے اس سے نیچے والی line سے آپ نے لکھنا start کرنا ہے تو یہاں پر آپ اس کو return where میں لکھیں گے آپ کا یہ page plan as it is ہونا چاہیے جس طرح کہ آپ screen پر دیکھ رہے ہیں آپ کا اسی طرح page plan ہونا چاہیے اور یہ کام آپ نے loose sheet پر کر کے 23rd تک 23rd تک مجھے پہنچانا ہے سکول میں submit کروانا ہے تاکہ ہم check کر سکیں آیا آپ ہماری بات کو سمجھ رہے ہیں follow کر رہے ہیں اور جو آپ کی mistake ہوں گی میں اس پر mention کر دوں گی کہ آپ نے اس کام میں کیا غلطیاں کیا اور آپ کو کیسے کرنا چاہیے تھا تو جب آپ واپس لینے آئیں گے آپ کو جو تاریخ یعنی کہ جو time بتایا جائے گا جب وہ آپ کے کام پہنچے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں آپ کی کیا mistakes تھیں ٹھیک ہے یہ کام کروانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ جو ہے ایک لیکچر کو توجہ سے سنیں اور دوسرا اپنے سکول کے لیکچر میں involve رہے اور ہم تک کام پہنچائے ٹھیک ہے بچو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر اب آپ آج کی ڈائری بھی نوٹ کر لیجئے learn ڈائری ہے آپ کی learn and write تشریح نمبر ایک کیا ہے بچو learn and write تشریح نمبر ایک شابش تو جناب اب میں دیکھتی ہوں میں آپ کے چہروں سے واقف نہیں ہوں لیکن آپ کی کام سے مجھے انتاظہ ہو جائے گا کہ کون سا بچہ اچھا ہے اور کون سا نہیں ہے لہٰذا اچھا اچھا کام کر کے اچھی رائٹنگ میں نیٹ اینڈ کلین مجھ تک پہنچانے ہیں اوکے بچو اللہ حافظ نیکسٹ آئے ہیں لیکچر کے ساتھ ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے جب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی